اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج میں آپ کے سامنے ایک کونسپٹ لے کی آئی ہوں یوزکیس ڈائیگرام کا موسٹلی سٹوڈنٹس جو فائنل پروجیکٹ میں وای وای کی پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں یا پھر فائنل ریویبل میں ان کی کوئی پرابلمز آتی ہیں یا دیزائن ڈاکیومیٹس نے یوزکیس ڈائیگرام کا کہتے ہیں کہ بنائیں تو ان کو پرابلمز آتی ہیں بناتے ہوئے یہاں پھر اگر ان کے پاس بنائیں پڑی ہوتی ہیں تو ان کو سمجھنے میں پرابلم آتی ہے تو کچھ کونسپٹس ہیں جو کہ اتنی مشکل نہیں ہیں بس کچھ کونسپٹس ہیں جو کہ پتا ہونے چاہیے تو فرسٹ آف آل اس میں یوزکیس ڈائیگرام جو ہے وہ یو ایمل کی فرسٹ ڈائیگرام ہے اور یو ایمل کا مطلب ہوتا ہے یونیفائیڈ موڈلنگ لینگویج اور یہ جو یونیفائیڈ موڈلنگ لینگویج ہے وہ ویجولی پریزنٹ کرتی ہے کسی بھی سسٹم کو اور اس میں جو یوزکیس ہیں یوزکیس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی فنکشن یا پھر آپریشن جو کہ ہم لوگ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی یوزر پرفارم کر رہے ہوتا ہے ہماری یوزکیس ڈائیگرام میں کوئی بھی فنکشن ہے یا پھر آپریشن ہیں اس کے بعد پھر ہمارے پار سسٹم باؤنڈری ہے اس میں چھے چیزیں ہیں جو پتا ہونی چاہیے سب سے پہلے ہمارے پار سسٹم باؤنڈری ہے یہ سسٹم باؤنڈری ہے اور اس طرح سے ریکٹینگل بناوا ہوتا ہے جو کہ شو آف کرتا ہے سسٹم باؤنڈری کو اور سسٹم باؤنڈری میں یہاں پہ ہمارے پروجیکٹ کا ٹائٹل دیاوا ہوتا ہے اور اس کے اندر پھر کچھ دوسرا جو اس میں کونسپٹ ہے وہ ہوتے ہیں ایکٹرز ایکٹرز جو ہیں وہ ویجولی انڈویجولز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے سسٹم کے اندر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں آپریشنز کو اپنے رول کی حساب سے جتنے بھی یوزرز ہیں ہماری ڈائیگرام میں اس کو ہم ایکٹرز کہتے ہیں ایکٹرز جو ہے وہ یوزرز ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یوز کیسز ہوتی ہیں یوز کیسز میں پہلے بتا چکی ہوں کہ یوز کیسز جو ہے وہ ایک ڈائیگرام ہوتی ہے فنکشنز ہوتے ہیں یا پھر آپریشن ہوتے ہیں جتنے بھی آپریشن ہیں وہ ہم اس آور شیپ سے پریزنٹ کرتے ہیں اپنی یوز کیسز کو اس کے بعد پھر ایک چوتھا پوائنٹ ہے جس کو ہم لنک کہتے ہیں لنک جو ہیں وہ ایکٹرز کے ساتھ یوز کیسز کو کونیکٹ کرنے کے لیے ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں پھر نمبر پہ ہمارے پاس جنرلائزیشن ہوتا ہے جنرلائزیشن کو ہم اس ایرو کے ذریعے پریزنٹ کرتے ہیں اس کے ذریعے ہم جنرلائزیشن کو پریزنٹ کرتے ہیں اس کی اگزامپل نیسٹ میں بتاؤں گی تب آپ کو صحیح سے کلیر ہوگا اور سکس پوائنٹ پہ جو اس میں چیز ہے وہ ہمارے پاس ریلیشنشپ ہیں ٹھیک ہے ریلیشنشپ ٹو ٹائپس کے ہوتے ہیں ہمارے پاس ایکسٹینٹس اور ایک انکلورز دو طرح کی ریلیشن ہم شو کروے ہوتے ہیں یوز کیسز میں تو جو اس میں ریلیشن اکسٹینٹ ہے اrika تلیشنشپ نم LIKE اس کو داتاں سے پریزینٹ کرتے ہیں یہ اپشنل ہوتا ہے یہ جس چیز کی اوپر ہم استcz Direct لگاتے ہیں وہ اپشنل چیز ہوتی ہے اس کو multEровol سے شو کرتے ہیں اس اس کی پاس انکلورد کی طرح ہے اس کے دانperson ک хочاپا اے منگی ریلیشن آٹاج کٹ آ ہے اس کے پاس آر آ جاتے ہیں اب جن ریکل gas نمی آخر ان کے مطاف یہ سپیکتے ہیں مکمت در ملازمی سے پرامکی اور ملازمی پس کتے ہیں ملازمی اور اگر لیٹھار ہم یوم کی در ملازمی جنجا ہے جانت گا۔ اس جنجی بدل N photographers ملازمٹ جنجی درk دیکھیں duas done 5 ہر تر واقعہ ہے جنجی ریماغٹی وقت اور جرگ سپری زیادہ سپنے آخرون اگر آپ کو پیمیٹ کرنا ہے یا اس کی پیمیٹ کرنی ہے تب ہمیں لوگن کرنا پڑے گا ٹھیک ہے وہاں پہ ویب سائٹ کے اوپر جسٹر کر کے پھر ہمیں لوگن کرنا پڑے گا تو اس کے لئے ہم انکلورٹ جوز کریتے ہیں جو کہ فارورڈ ایرو کی ذریعے پریزن کر جاتا ہے اس کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں ایرو اس کے اندر نا اس کے بعد جنرلائزیشن ریلیشنشپ ہے ٹھیک ہے اس میں ایک جنرلائزیشن ایک چیز ہوتی ہے اور دوسری چیز اس میں سپیشلائزیش ہم نے بتایا کہ ہم جنرلائزیشن کو ان ایرو کی ذریعے پریزن کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی اگزامپل ہے کہ کوئی سٹوڈنٹ ہے کوئی بھی سٹوڈنٹ ہے وہ یہاں تو اندر گریجویٹ ہے یا پھر پوسٹ گریجویٹ ہے یہ جو سٹوڈنٹ ہے یہ جنرلائزیشن کو پریزنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو سٹوڈنٹ ہے وہ جنرلائزیشن کو پریزنٹ کر رہا ہے اور یہ جو آگے اس کی دو آرہی ہیں ایک اندر گریجویٹ ہے اور ایک پوسٹ گریجویٹ ہے یہ اس کی سپی انڈرگریجویٹ اور پوستگریجویٹ اور یہ جو سٹوڈنٹ اوپر ہے یہ اس کی جنرلائزیسن ہے اسی طرح نیچے ایک اور اگزامپل ہے کہ پیمنٹ اگر پیمنٹ آپ کرتے ہو کسی بھی چیز کی یہاں تو آپ اون لائن پیمنٹ کرتے ہو یا پھر اوف لائن پیمنٹ کرتے ہو اپس جنرلائزیسن ہے اور جو اون لائن یا پھر اوف لائن ہے یہ ہمارے پاس پیشلائزیسن ہے جس طرح سے اوپر آئیے اس کی بیسک کونسپٹ ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی اگزامپل سے آپ کو زیادہ کلیر کرتی ہوں اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ایک اگزامپل دی ہوئی ہے اس اگزامپل یہ ایک اون لائن فری لانس مارکٹ پلیس کی بنی ہوئی ہے اس کے اندر جتنے بھی یہ ایکٹرز بنے ہوئے ہیں یہ کتنے ایکٹرز ہیں ایک دو تین چار یہ چار یوزر ہیں اپنے رول کے حساب سے یہ فری لانسر ہے یہ ایرمین ہے جو مین مینج کرے گا یہ ہمارے پاس امپلائر ہے اور یہ ہمارے پاس ویور ہے اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ ہم نے لنک کیا ہوئے ہم نے کہا تھا کہ لنک ہم ایک یوز کرتے ہیں یہ جو یہاں سے لے کے یہاں تک جا رہا ہے یہ ہمارے پاس ایک لنک ہو رہا ہے اس طرح سے یہ سارے اندر جتنے بھی اوولز بنے ہوئے ہیں یہ سارے یوز کیسز ہیں فری لانسر اپنے رول کے حساب سے پلی کرتا ہے اور جس طرح فری لانسر لانسر اپنی میں أوی ڈی سیٹ کو مینج کرتا ہے ۔ جتنے بھی اس کے رولز ہوتے ہیں پہلے وہ لوگ ان کرتا ہے ریجسٹر کرتا ہے اور جو اس نے جو ایڈمین ہے جو فری لانسر جب لوگ ان ریجسٹر کرے گا اس کو مینج کرتا ہے اسے اپنی اس کو اپروف کرتا یا نہیں کرتا سارے اس کے رول ہیں اس کے بعد sir سو کیا ہے اس کے پات응یٹی ت plaisر کے اپنے اپنے رول ہیں ہے اس کے اوپر کیا کام پرفارم کرتا ہے اور ویور ہے ویور کوئی بھی ایسا یوزر ہے جو کہ ڈائریکٹلی پروجیکٹ کو دیکھ سکتا ہے بیڈ کر سکتا ہے اس کو لوگن کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی بھی عام سا بندہ ہو سکتا ہے اس کے بعد میں نے بتایا کہ اس میں ایک سٹینڈر انکلوڈ ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ انکلوڈز یوز کے ہوئے ہیں کہ جو چیز آپ نے لازمی کرنی ہے اس کو فارورڈ ایرو سے شو کیا ہوئے ڈاٹیڈ لائنز میں ٹھیک ہے پروجیکٹ کا جو فری لانسر کے اندر اس کے رول کیا ہے کہ اگر فری لانسر ہے تو وہ بیڈ کرے گا پروجیکٹ کے اوپر ٹھیک ہے اپنی بیڈنگ کا سٹیٹس چیک کرے گا یہ انکلوڈ ہے یہ لازمی ہونا اس طرح ایمپلائر ہے اس کے اندر انکلوڈ میں ہم نے لکھا ہوئے کہ یہ پوسٹ کرے گا پروجیکٹ ٹھیک ہے فری لانسر کے لئے جو یہ پوسٹ کرے گا پروجیکٹ کو پھر یہ وارڈ کرے گا پروجیکٹ کو اس طرح سے ایمپلائر ہے اس کو جوب مل جائے گی اور فری لانسر اس طرح سے ارن کرے گا ٹھیک ہے جو چیز لازمی کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ایک سٹینڈ بھی ریلیشن یہاں پہ شو کیا ہوئے کہ ایڈمین انٹر فیس ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ایڈمین جو ہے وہ فری لانسر کی لٹنی کو دیکھے ٹھیک ہے اس کو ہم نے ایک سٹینڈ کے ذریعے شو آف کیا ہوئے سو یہ تھوڑا سا کونسپ تھا یوز کس ٹائگرام کا تھانکس فور وچنگ اللہ فیز